جمہو کشمی لیبریشن سل جناب راجہ محمد سجاد خان صاحب سے اگزارش کروں گا کہ وہ ابتدائی کلمات سے حاضرین کو نماز ہیں اور ان کے حوالے سے بات بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس تازیتی ریفرینس کے صدر بزرگ ماجر مجاہد رہنما چودری فروزدین صاحب آج کی اس ریفرینس کے مہمان ایک سوسی سیکری جمہو کشمی لیبریشن سل چودری امتیاز احمد صاحب ہیں وہ ایک میٹنگ میں ابھی اگلے چند لمحوں میں یہاں پہ تشریف لے آئیں گے ماجرین اور مجاہدین زومہ اکرام میں سب سے پہلے جمہو کشمی لیبریشن سل کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ یہاں پہ تشریف لائے بنیادی طور پہ آہ نائنٹین نائنٹی سے لے کر آج تک جو مقبوضہ جمہو کشمیر سے ہمارے بھائی ہجرت کر کے ازاد کشمیر کی طرف آئے اور ہجرت دو طرح کے مقاصد کے لیے تھی ایک تو اندستان کا ظلم و بربریت تھا اور دوسرا جذبہ آزادی تھا جذبہ جدوجہد آزادی تھا اور ازاد کشمیر کو ایک بیس کیمپ سمجھتے ہوئے مقبوضہ جمہو کشمیر سے لوگ یہاں پہ آئے تاکہ اس بیس کیمپ سے وہ اپنی اس جدوجہد آزادی کو مقبوضہ جمہو کشمیر کے لیے تیز تر کریں گے اور اپنے جو محکوم مجبور اور محکور کشمیری ہیں ان کو آزادی اندستان سے آزادی دلوائیں گے اور اس سفر میں دورانے سفر بھی ہمارے بہت سارے بہن بھائی انہوں نے جامع شہادت نوش کیا بہت سارے لوگ اپنے جسم کے مختلف ازاد سے محروم ہوئے زخمی ہوئے معذور ہوئے اور بہت سارے آج بھی ان میں سے معذوری کی عالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں پھر جب یہاں پہ لوگ تشریف لائے تو انہوں نے جو ابتدائی کافلہ کے لوگ تھے ان میں سے یہاں پہ فروزدین صاحب تشریف فرمائے ہیں باقی زمائے یہاں پہ موجود ہیں عزار خان صاحب لیاقت صاحب صبحان صاحب چودری قیوم صاحب اشتیار اکبار صاحب ہمارے انتائی خوبصورت نوجوان مترک نوجوان نمجد ایڈوکیٹ صاحب دائم صاحب عبداللطیف بارد صاحب اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے تحریک سے اور جدوجید آزادی سے اور مقبوضہ جمعہ کشمیر سے کسی ایک لمحے کے لیے بھی اپنا تعلق نہیں توڑا اور ازاد کشمیر میں نہ صرف مقبوضہ جمعہ کشمیر کی اس جدوجید کو اس تحریک کو زندہ رکھا ہندوستان کے ظلم و بربریت کو یہاں پہ لوگوں کے سامنے ہو جاگر کیا بلکہ ازاد کشمیر کے لوگوں کو بھی جگانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا یہ نے ہمارے زمان آج ہم میں موجود نہیں ہم سے بچھڑ گئے اور کافی عرصہ سے کوشش کی جا رہی تھی کہ انفرادی طور پہ تازیتی ریفرنسوں کا ہی نکات کیا پھر کوویٹ کی وجہ سے ایک سال سے اس طرح کی کوئی پبلک گیادرنگ ممکن نہیں ہو سکی تو ہم نے سوچا ابتدائی طور پہ ایک تازیتی ریفرنس کا ہنکات کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ چاہے ریفیوجی ہیں یا لوکل ہیں ان کو علم ہو کہ ان لوگوں کی تحریکی آزادی کشمیر کے حوالے سے کیا کنٹریبیوشن ہے یہاں جو لوگ بھی آئے میکوزہ جمعہ کشمیر سے ہر ایک شخص کی ایک اپنی کہانی ہے اس کے سفر کی اس کی ہجرت کی ایک اپنی کہانی ہے وہ آجز نالات سے گزر رہا ہے وہ بھی ایک بڑی کہانی ہے ڈیوائیڈ فیملیز کا ایک دکھ اپنی جگہ ہے اس دکھ کے ساتھ جو میکوزہ جمعہ کشمیر میں جب بھی کوئی ظلم اور بربریت ہوتا ہے جب بھی خبر ان تک پہنچتی ہے تو پہلے مرلے میں ان کو یہ بے چینی ہوتی ہے کہ کیا بتاؤ ان کا کون سا عزیز اس ظلم کا شکار ہوا ہے اور پھر جب وہ یہاں پہ اس طرح کا رابطہ نہیں کر پاتے اس دکھ اور کرب کا شکار ہوتے ہیں یہ زمعہ ہم سے بچھڑ گئے اور شاید میکوزہ جمعہ کشمیر کے اندر یہ موجود ہوتے اور یہ اپنا سفر آخرت کرتے ریلت فرماتے تو ان کے لوائیکین ان کے رشتہ دار ان کے عزیز وعقارب ان کے دکھ درد میں بہتر انداز میں اس میں شرکت کرتے دکھ درد بانٹتے لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو اس دکھ سے گزرے ہیں جو اس کرب سے گزرے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس دکھ درد کو کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اور محدود محدود طور پہ شیئر کیا اسی طرح خوشی ہوتی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے مقموضہ جمعہ کشمیر سے عجرت کرنے والے افراد ہیں ان کے وہ سارے رشتہ دار عزیز وعقارب جو ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری خوشی میں ہمارے دکھ میں شریک ہوں گے وہ شریک نہیں ہو پاتے اس سیس فائر لائن منوس سیس فائر لائن کی وحیسے وہ ایک دوسرے کے دکھ درد نہیں بانٹ سکتے تو یہ بنیادی طور پر ہمارا ہماری ذمہ داری بھی ہے ہماری ضرورت بھی ہے کہ جو دکھ جو درد اندستان کے ظلم اندستان کی بربریت کی وحیسے ہمارے کشمیر کے بینوں بہیوں کو پہنچا ہے اس دکھ درد کو نہ صرف ہم آئی لائٹ کریں دنیا تک پہنچائیں بلکہ آپس میں بھی بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں تاکہ لوگوں کا جو تعلق ہے وہ تحریکی آزادی جمعہ کشمیر کے ساتھ رہے اور ہماری ہم جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ چاہے آزاد کشمیر کے اندر ہیں یا مقبوضہ جمعہ کشمیر کے اندر ہیں ہم آج تک ہم سارے لوگ ہمارا کوئی مستقبل تیہ نہیں ہوا ہم متنازہ ریاست جمعہ کشمیر کا حصہ ہیں اور اس متنازہ ریاست جمعہ کشمیر کے باسی کے طور پہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کنیکٹیویٹی ہم اپنا جو اپنا اپنے آپ کو اس جدوجید ازادی کشمیر سے منسلک رکھیں اور اگر ہم منسلک نہ رکھ سکیں تو نہ ہم ہماری کوئی تاریخ ہوگی اور جو جو ہم قربانیاں ایک لاکھ سے زائد شہدہ کی دے چکے ہیں وہ بھی کہیں کسی گنتی میں کسی شمار میں نہیں ہوں گی اور قیامت کے دن ان شہدہ کا ان غازیوں کا ان کا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے گربان پہ ہوگا ہم سارے لوگ اللہ پاک نے ہم سب کو شعور دیا ہے ہم سب کو اتنی استطاعت دیا ہے ہم اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے عملی طور پہ ہم جاد میں حصہ نہیں لے سکتے کلمی طور پہ ہم جاد میں حصہ نہیں لے سکتے کسی مظاہرے میں کسی جلسے میں ہم مضمت نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ سوچ ہم کوئی نہ کوئی مین ہمارے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ہے ہر ایک کے پاس موجود ہے کہ وہ اندستان کی اس بربریت کو اس ظلم کو اس ستم کو دنیا کے سامنے وہ لائے اور جب آپ لوگ جو مقبوضہ جمعہ کشمیر سے یہاں عجرت کر کے آئے ہیں جو ڈیوائیڈیڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے عزیز و اکربا مقبوضہ جمعہ کشمیر میں موجود ہیں جب آپ اس ظلم کی بات کریں گے جب آپ اس بربریت کی بات کریں گے تو آپ کی جو بات ہوگی وہ زیادہ قابل یقین ہوگی وہ زیادہ قابل بروسہ ہوگی اور لوگوں میں موٹیویشن آپ کی بات سے زیادہ ہوگی چونکہ آپ اریجنل ویکٹم ہیں آپ نے وہ سارا دکھ آپ نے وہ سارا درد آپ نے یا خود دیکھا یا آپ کا خاندان دیکھ رہا ہے آپ کے گھر کے افراد دیکھ رہے ہیں تو ہم جب کوئی بات ازاد کشمیر سے یا پاکستان سے جب وہی بات کریں گے تو ہماری بات وہ سنی سنائی بات یا آگے اس بات کو انٹرپریٹ نظر آئے گا کہ یہ اس کسی سے سن کے بات کر رہے ہیں جبکہ آپ کی بات اقیقی بات ہوگی تو ان لوگوں کو جو آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کی تصویر ہمارے سامنے ہیں ان کو جو ہم خراج تحسین یا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ان کی اس تحریک ازادی کشمیر کے ساتھ کمنٹمنٹ تھی ان کا جو آج ہر شخص آپ کے چاہے وہ ریفیوجی بستی میں موجود ہے چاہے یہاں پہ لوکل موجود ہے ان شخص ان کا نام عدب و اترام سے لیتا ہے ان کی کنٹیبیوشن کو گھنٹا ہے ان کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی مالی منفط نہیں تھی کسی طرح کی نہیں تھا کہ ان کی کہیں تصویر کسی بہت بڑے اخبار میں لگ جائے تو یہ ان کی جدوجید ازادی پوری ہوگی ان کے اندر خلوص تھا جدوجید تھی تحریک کے ساتھ منسلکی تھی اساس تھا ان کو اپنے بین بیئیوں کا مقبوضہ جمعہ کشمیر کے اندر جو بسنے والے ہیں ان کا اساس تھا اور اس اساس کی وائے سے آج ہم سب آپ سب ان کا نام عدب و اترام سے لیتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں اور آج یہاں پہ بھی ہم اسی طرح اسی وائے سے ہم اس تازیتی ریفرنس کا ہی نکات کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے لوگ بہت سارے ہمارے لوگوں کی قربانی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا شاید ہم نام نہیں لکھ سکے معلومات کم ہونے کی وائے سے نہیں لکھ سکے رابطے کم ہونے کی وائے سے نہیں لکھ سکے لیکن ہر ایک شخص کی جو مقبضہ جمعہ کشمیر سے مائگریٹو کے آزاد کشمیر میں آیا ہر ایک شخص کی بہت بڑی قربانی ہے وہ چاہے یہاں غازی ہے چاہے وہ وفات پا چکے ہیں یا شہدائیں اور سب سے بڑی قربانی اس ساری جدوجہد آزادی میں ہمارے مجاہدین اور شہدائیں کشمیر کی ہے جنہوں نے اپنی جان تحریک آزادی کشمیر کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور ہندستان کی نو لاکھ فوج کو چند سو لوگوں نے نو لاکھ فوج جو ہے اس کو انہوں نے اس مسئبت میں ڈالا ہوا تھا کہ وہ آج بھی خودکشیاں اور نائنٹی میں جو ان کا ریشو تھا وہ ریشو آج بھی وہ خودکشیاں کر رہے ہیں یہ ان مجاہدین کی ویسے ہے ان کی جدوجہد کی ویسے ہے اور ہم سب کو ہم سب کشمیریوں کو ان مجاہدین پر اپنے مجاہدین جو ہے ان پر فقر ہے ان کی قربانیوں کو ہم سارے لوگ سلام پیش کرتے ہیں وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں اور اللہ پاک ان کی ان قربانیوں کو ہم سب کشمیری جو مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کی قربانی ہیں ان کو قبول فرمائے اور مقبوضہ جمعہ کشمیر کو ازادی نصیب فرمائے میں ہمارا چونکہ اس طرح کا فارمیٹ ہم نے نہیں رکھا ہماری خواہش ہے کہ جو یہاں پہ ان زومہ کے عزیز ان کی فیملی سے ان کے تلق والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے دو دو میٹ میں اسی چونکہ آپ سارے لوگ ان کے ذاتی ذاتی زندگی سے ان کی تحریک کے حوالے سے کنٹریبیوشن سے ان کی ماجرد سے واقف ہیں تو اس حوالے سے آپ گفتگو کریں تاکہ ہمارے علمیں بھی اضافہ ہو اور مزید جو لوگ جو نواقف ہیں ان کو بھی علم ہو کہ یہ لوگ ان لوگوں کا کردار اور فعل کیا تھا میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح ہم سارے لوگ نہ صرف جدوجید ازادی کشمیر میں حصہ لیں گے بلکہ متعد و متفق ہو کے ہم ایک ایک ہو کے ریاست جمعہ کشمیر کے شہری کے طور پہ ازادی کی جدوجید کرنے والوں کے طور پہ ہم ایک ہو کے اپنی ازادی کی منزل کے لیے جدوجید کریں گے اللہ پاک ہماری مدد و عمائد فرمائے صدق اللہ علیہ ازیم